بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل گھر جس روزانہ شب 7 بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس پوپ پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج جو معزز مکرم شخصیت ہمارے ساتھ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو تعرف کرواؤں گا اور پھر آغاز ہے آپ کے سوالات سے اس پرگرام کا مفتی آبشاہ صاحب آج کے پہلے معزز مہ بیمان ہیں ہمارے ساتھ سینئر ترین مفتی سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی رائے آپ کی ماہرانہ تحقیق یقیناً آپ اس سے واقف ہیں اور آج کے دوسرے معزز بیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نبید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے سوال اگر آپ ایس سوال آپ میں بھیجنا چاہتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ بھیجیں گے تو طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بوک پر آ جانے کے بعد فیس آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو اس کو اب لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائف ٹرانسیمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسیمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ جلد آپ کے سوال کے جواب آپ تک پہنچے گا ہم کوشش کریں گے اس کی بارال آج کا پہلا سوال مفتی عبید شاہ صاحب کی خدمت میں جائے گ بختاج صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے بیوی کو غصے میں کہا تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں گا یعنی تم اپنے لئے دوسرا شہر کر لو اور میں اپنے لئے دوسری بیوی یوں کچھ دن ناراضگی رہی پھر بڑوں نے صلح اور رجوع کرا دیا کیا اس صورت میں نکاح پر کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ پہلے جو الفاظیں کہ تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام یہ تو لغو ہے اس کی وجہ سے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے نیت کر بھی لی جائے البتہ جو دوسرے الفاظ ہیں کہ تم دوسرا شہر کر لو تو یہ طلاق کے کنائی الفاظ ہیں ابتغی الازواج اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کہتے وقت طلاق کی نیت تھی تو اس سے ایک بائن طلاق واقع ہو گئی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے میں بیوی آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو اگر ان کی نیت تھی جیسا کہ ظاہر یہی ہے کہ ان کی نیت تھی کیونکہ غصے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہیں اور غصے کی حالت میں عام طور پر نیت ہوا کرتی ہے تو بارالہ یہ تو ان کے ذمہ ہے کہ یہ اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کر صحیح صورتحال بتائیں کہ ان کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں تھی لیکن اگر ان کی نیت تھی تو حکم یہی ہے کہ ایک بائن طلاق واقع ہو گئی ہے اور یہ دوبارہ نکاح کے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اگر بڑوں نے صلح صفائی کراتے وقت دوبارہ نکاح بھی کروا دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تو تجدید نکاح ضروری ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے جزاک اللہ یار محمد نظام آنی صاحب ٹنڈو کیسر سے ان کا یہ سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ نکاح کے وقت دلہ میاں کو مسجد میں نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے مصدر جی نوٹوں کے ہار پہنانا یہ محضر ایک رسم ہے شریعہ والے سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے بارال اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ دلہ ممتاز ہو جائے اور اس کی ایک طرح سے عزت افضائی ہو جائے تو اس ارادے سے اس قصد سے یہ عمل ماز ایک مبا عمل ہے اس کو کر سکتے ہیں لیکن مسجد سے باہر ہونا چاہیے مسجد کے اندر اس طرح سے ہار وغیرہ پہنانے میں مسجد کی بے عدبی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں میرے دوست اور اس کے بھائی کا ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح ہوا غلطی سے دلہن چینج ہو گئی اس صورت میں نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا مسجد جی نکاح تو نہیں ٹوٹا لیکن اگر قربت ہو گئی ہے تو اس صورت میں دونوں دلہنوں پر ایک حیث عددت گزارنا لازم ہے ایک حیث عددت گزارنے کے بعد وہ اپنے اصل شہروں کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے اور یہ صورت بھی جائز ہے کہ دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور ایک عددت جب گزر جائے گی عددت تو غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے عددت تو واجب نہیں ہوگی البتہ جو وطیبی شعبہ کی عددت ہے ایک حیث اس کے بعد جس کو رخصتی ہوئی ہے اسی کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر کے رہ سکیں گے اور آئندہ کے لیے دونوں کو دو طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا جی جی کے بعد بہت شکریہ آپ کا رگلا سوال ہے مفتی آبی شاہ صاحب ہی آپ سے ہی ہے رسول ہینہ صاحب نے ممبئی سے پوچھا کہ ہر قسم کی عددت میں اور وہ مدرسہ میں معلمہ ہو اور سالانہ امتحان قریب ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ وہ گنجائش ہے ان کے لیے نکلنے کی جی اصل اصول تو ہر قسم کی عددت کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں موطدہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جائز نہیں ہے البتہ صرف ایک استثناء ہے اور وہ عددت وفات سے متعلق ہے کہ چونکہ موطدہ وفات کا نفقہ یعنی کسی کے ذمہ نہیں ہوتا تو اگر ایسی صورت مجبوری کی صورتحال ہو کہ اس کے پاس گزر بسر کے لیے بھی خرچہ نہ ہو اور اس کو باہر جا کر اپنے گزر بسر کے لیے نان نفقہ کمانے کے لیے جانے کی ضرورت ہو تو فقہ فرماتے ہیں کہ وہ دن دن کو جا کر رات میں اگر واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے تو جو عذر انہوں نے لکھا ہے سالانہ امتحانات کا یہ تو کوئی شریع عذر نہیں ہے البتہ اگر ان کی نفقے کے حوالے سے یہی صورتحال ہے کہ یہ مجبوری ہے وہاں جا کے جاب پہ جانا ضروری ہے تو پھر یہ گھر سے دن دن کو جا سکتی ہے وہ شرطے کے رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے جی چیک بہت شکریہ مفتی عبید اللہ صاحب امبرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہے نماز کے دوران سجدہ کرتے وقت چھوٹے بچے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ نجاست بھی ہوتی ہے بس اوقات تو کیا اس سے نماز اور وضو دونوں ٹھوٹ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یعنی نماز میں جو کپڑے ہیں اس کی نجس ہونے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ بچہ اپنی قوت سے بیٹھا ہوا ہو انہوں نے ہاتھ میں نہ اٹھایا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس کی نجاست الگ شمار ہوگی بیٹھا ہوا بلکہ انہوں نے کسی طرح اٹھا کے رکھا ہو اٹھایا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ بچے کے کپڑوں میں اگر کوئی نجاست ہے تو وہ نمازی کے کپڑوں میں وہ نجاست سمجھے جائے گی اور جتنی نجاست سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں وہی حکم ہوگا تو یہ نماز اس بارے میں حکم ہے اور اگر ایسا ہے کہ اس بچے کے کپڑوں میں نجاست اس طرح موجود ہے کہ مثلا وہ کپڑے گیلے ہیں ایسے ہیں وہ نمازی کے کپڑوں میں بلکل اس کی تہری واضح ہو گئی ہے اور وہ کپڑے بلکل گیلے ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے وہ کپڑے نجاست ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر ناپاک کپڑوں میں نماز تو صحیح نہیں ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے بہت بہت شکریہ سارا شمیم صاحبہ کراٹی سے کیا نماز کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عربی سمجھ نہیں آتی جی نہیں نماز کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے یعنی ان کو سور فاتحہ یا دو چار چھوٹی سورتیں نہیں آتی تو ان کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اگر مقصد یہ ہے کہ یہ سورتیں تو یاد ہے سور فاتحہ یا دیگر سورتیں وغیرہ یا نماز میں جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں وہ یاد ہے مگر سمجھنا اردو میں سمجھنا چاہتی ہے تو اس کے لئے تو اردو میں ترجمہ جو ہے وہ مل جاتا ہے جو نماز کی کتاب ہوتی ہے تو اس سے سمجھ سکتی ہے وہ کہ نماز جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا معنی کیا ہے پھر جب وہ احملا نماز پڑھے تو پھر وہ عربی ہی میں پڑھے اردو میں نہیں پڑھ سکتی ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ علی صاحب اگین کراچی سے اثر کی چار سنتیں پڑھتے ہوئے جماعت کھڑی ہو گئی دو رکعت پر سلام پھر لیا اور جماعت میں شامل ہو گئے بکیہ دو رکعتیں ادا کرنی ہوں گی یا پوری دوبارہ پڑھنی ہوں گی چار یہ چار رکعتوں کی انہوں نے نیت بان لیا تو نوافل میں سے ہوتا ہے کہ جب چار رکعت کی نیت بانتے تو وہ دو دو زمیں میں لازم ہو جاتی ہے تو دو انہوں نے پڑھ لیا تو اب دوبارہ اس کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے قضاء لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو دو مکمل ہو گئی اگر چار کی نیت بتا اگر یہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جاتا تو اگلی دو جو ہے اس کے ذمہ پھر دوبارہ لازم ہو جاتا بہت بہتر جزاک اللہ اور محمد علیہ صاحب ابو صاحبی سے پوچھتی ہے مغرب کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا ایسی صورت میں نماز ہو گئی ہے یہ لوٹانی ہوگی بس اگر امام صاحب سجدہ نہیں کرتے رکوع میں سجدہ کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا سی سوالے سے بتائیے جیہاں تو ممکن ہے کہ امام نے جو ہے وہیں رکوع میں نیت کر لیا ہو تو اس سے تو سجدہ آدھا ہو جاتا ہے اور اگر امام نے بھی نیت نہ کی ہو اور یہ بغیر سجدہ جو ہے جو تلاوت ان کے ذمہ لازم تو سجدہ تلاوت وہ آدھا کیے بغیر نماز پڑھ لیا تو بھی نماز ہو گئی ہے لوٹانے کی زورت نہیں ہے البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز میں سجدہ والی آیت پڑھ لے اور سجدہ تلاوت نہ کریں تو بعد میں اس کو لوٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا یعنی اس سجدہ تلاوت کو اس کا گھنا ملتا ہے لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور محمد عمران صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ آدمی نماز کے دوران قیام میں دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے تو کیا نماز درست ہو جائے گی قیام کے حالت میں یہ ہاتھ ناف کے نیچے باننا مرد عذرات کے لئے یہ مسنون ہے سنت ہے تو بلا وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ چھوڑ دیں اس لیے کہ اس سے سنت کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گا تو نماز ہو جاتی ہے البتہ وہ سنت کے ثواب کی کمی ہوگی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی عابش شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور ان تمام حضرات کی خدمت میں جو نئے سال کے حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں کل اور پرسوں کی ٹرانس میشن اس پر تفصیلی جوابات ہو چکے ہیں اور ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے جو فیس بک پیج ہے جس پر آپ یہ ٹرانس میشن ابھی سن رہے ہیں اس پر بھی مولانا مفتی تارک مسعود صاحب کا ایک بیان اپلوڈ کیا گیا ہے کچھ وقت پہلے اور اس میں پوری ریٹیل ہے نیوئر منانے کے حوالے سے شریح حکم کیا ہے تو اس کا بس شورٹ آنسر یہی ہے کہ ظاہرہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ ایک افسوس کا مقام ہے ایک غم کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک اور سال اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا اور ہم آخرت کے اور زیادہ قریب ہو گئے تو ہم اپنی آخرت کے لیے جتنی تیاری کرنی چاہیے تھے ہم نے اتنی نہیں کیلئے حساب میں اور زیادہ فکر مند ہونے کی اب ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر اللہ گلہ کیا جائے اور بقیدہ تقریبات اور بقیدہ خوشی کا اظہار اور کیک کاٹے جائیں تو اس کے بجائے انسان کو اللہ رب العزت کے حضور متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت سے اپنے جو اپنا آہد ہے اس کی تجدید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر بہت بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے محمد صاحب کا سوات سے ہم تین بھائی ماں باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں والد صاحب کی مصروفیت نہیں ہے دو بھائیوں کی تنخواہ بھی کم ہے گھر کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک زمین لی ہے کیا اس میں میرے بھائی شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی جی اگر صورتحال یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے جاب سے جو ان کو تنخواہ ملتی تھی اس کے پیسے الگ رکھ کر جمع کیے اور جب ایک رقم بن گئی تو اس سے انہوں نے اپنے لیے ایک زمین خرید لی تو ایسی صورت میں تو یہ زمین انہی کی مبلوک ہے اس میں ان کے بھائیوں یا والد صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ اگر یہ رقم انہوں نے مشترکہ جیسے خاندانی نظام میں والد کو دے دی جاتی ہے اس طرح والد کو دے دی تھی اور پھر والد نے اس مشترکہ میں سے ایک زمین خرید لی تو یہ اس بنیاد پر کہ میری تنخواہ زیادہ ہے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے پھر ایسی صورت میں تو جو صورت ہے اس کے مطابق حکم ہوگا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے آپ کی خدمت میں ابو زہبی سے نصیب الرحمان صاحب کا ٹائنز کمپنی کے حوالے سے میرے بیٹے نے ٹائنز کمپنی جوائن کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو سو ڈالرز کا ٹائنز سے سامان خریدو اس کے بعد جتنی پروڈکٹ سیل کروگے تو آپ کو سکسٹین پرسنٹ سولہ فیصد منافع ملے گا اور اگر آپ کے ذریعے کسی اور نے ٹائنز کمپنی جوائن کی تو آپ کو مزید پانچ فیصد اضافی نفع ملے گا کیا یہ نفع جائز ہے اگر کوئی مزید تفصیل ہو تو آگاہ فرما دیں جی یہ نیٹورک مارکیٹنگ کا معروف طریقہ ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق ٹائنز وغیرہ بہت سارے نام ہیں جو کام کرتے ہیں البتہ اب تک کی تحقیق کے مطابق تمام دارالفتاؤں کا فتوہ ان سے متعلق یہ یہ کہ ان کا طریقہ کاروبار جائز نہیں ہے اس میں ربا اور سود کا انصر بھی پائے جاتا ہے جوئے کا انصر بھی پائے جاتا ہے اصل مقصد اس میں پیسے پر پیسے کا کاروبار ہوتا ہے اگرچہ بہت ساری پروڈکٹس کا بھی یہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ پروڈکٹس بزاعتے خود مقصود نہیں ہوتی ہیں مقصود پیسے پر پیسہ بنانا اور ممبر سازی کے ذریعے سے کمیشن کمانا ہوتا ہے اور وہ شریع اصول کے مطابق طریقہ نہیں ہے اس لیے اس کاروبار میں شریک ہونا اس میں حصہ لینا وہ شران ناجائز ہے چھیک ہے شران ناجائز بہت بہت شکریہ جی راشت صاحب کشبیر سے پوچھتی ہیں کیا بینک کا کلینڈر گھر میں رکھنا جائز ہے اگر غیر سودی بینک کا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سودی بینک کا ہے اور وہ حدیعے میں ملا ہے تو ظاہر ہے کہ سودی بینک کی آمدن جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی تو اس کا کلینڈر کس طور پر ملکیت میں آیا ہے اس وآل یہ ہے تو اگر وہ اس طرح سے ملکیت میں آیا ہے کہ کسی نے حدیعہ کیا ہے تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے حلال آمدن سے کلینڈر خرید کر رکھنا چاہیے چھیک بہت بہت شکریہ محمد بقاہ صاحب پیرس سے پوچھتے ہیں ریسٹورنٹ حلال ہے لیکن یہاں شراب بھی پی جاتی ہے کیا یہاں کھانا کھانا جائز ہوگا جی اگر برتن الگ الگ ہیں اور جن برتنوں میں حلال غزہ کھائی جاتی ہے وہ ان میں کسی قسم کی کنٹرمنیشن نہیں ہے حرام کی اور شراب کی تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ایک مسلمان کو ایسی جگہ کو ترجیح دینی چاہیے جہاں پر اس قسم کی چیزیں یعنی شراب نوشی وغیرہ نہ ہو چھیک بہت بہت شکریہ عائشہ صاحب اسر بودہ سے پوچھتی ہیں جو نیک کام ہم خود نہ کرتے ہوں کیا کسی دوسرے شخص کو اس کی ترغیب بھی نہیں دے سکتے ہیں نہیں جی ترغیب دے سکتے ہیں اور یہ جو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کام تم خود نہیں کرتے تو اس کا مطلب حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم کیوں ایسے کام کا دعویٰ کرتے ہو یا ایسے احصاف کا دعویٰ کرتے ہو جو تم میں ہے نہیں باقی جہاں تک دعوت کی بات ہے تو دعوت دی جا سکتی ہے اگر ایک عدویٰ ایک نیک کام خود نہیں کر سکتا دوسرے کو اس کی دعوت دے دیں ممکن ہے کہ اس کے نیکی کرنے کی وجہ سے خود اس کو بھی توفیق ہو جائے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ فضل عمال میں حدیث نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور وہ بھی اسی مفہوم کی ہے جس طرح آپ نے فرمایا میں مفتی نبیداللہ صاحب کی طرف جاؤں گا اور سوال ہے آپ کی خدمت میں مفتی نبیداللہ صاحب محمد عبیداللہ صاحب کا ملتان سے کیا قضا نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مقروع اوقات میں بھی تین مقروع اوقات ہے جس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں باقی اوقات میں پڑھ سکتے ہیں وہ تین اوقات جسے سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج ڈھل رہا ہو زہر کے وقت جب شروع ہو رہا ہوتا ہے یا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے جب غروب ہو جائے تو تقریباً یہ صبح میں بارہ منٹ مختلف شعروں کی اعتبار سے اکم او بیش یا اور زہر میں دس منٹ اور وہاں مغرب میں یہ تقریباً سولہ منٹ تک اتنا وقت بنتا ہے تو مختلف شعروں میں اکم او بیش بھی ہو سکتا ہے ان تین اوقات کے علاوہ وقتی اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں بختاج صاحب دبائی سے گین کیا قضا عمری بغیر ازان اور اکامت کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس طرح پڑھ لی تو ادا ہو گئی یا دوبارہ پڑھ نہیں ہوگی کیا کہے قضا نمازوں کے لئے ازان اور اکامت کہنا یہ مسنون ہے پھر اگر کسی کے ایک نماز قضا ہو گئی ہو تو دونوں مسنون ہے ازان اور اکامت اور اگر زیادہ قضا ہوئی ہے تو اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں ایک ایک کر کے تو بھی دونوں کے نمازنون ہے اور اگر زیادہ نمازیں ہیں اور بہت ساری ساتھ ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں چار پانچ نمازیں اس طرح ملکے پڑھ رہے ہیں تو جو پہلی نماز پڑھیں گے اس کے لئے ازان اور اکامت وہ دونوں مسنون ہے بعد میں اختیار ہے چاہے دونوں کا ہے یا فقط اکامت کا ہے تو یہ مسنون ہے اگر کچھ نمازیں ایسی پڑھ لیے کہ اس میں ازان اور اکامت نہیں کئی ہے تو وہ نمازیں ہو گئی ہے تو آئندہ کے لئے یہ حکم ہے کہ مسنون ہے تو اس پر عمل کرے گا تو ثواب ہوگا اور اگر نہیں کرے گا تو نماز ہو جاتی ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال ہے محمد سلمان صاحب کا شارجہ سے دبائی میں خطبہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے کیا اس میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے خطبہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے اس لئے اس طرح احتمام کے ساتھ یہ دعا مانگنا جو ثابت بھی نہ ہو تو اس کو مسنون بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ مسنون سمجھنا اس کو درست ہے تو اگر کبھی کبھی اس طرح نوبت آتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے کہ یہ دعا کے عداب میں سے لیکن چونکہ یہاں یہ ثابت ہی نہیں ہے اور جو چیز ثابت نہ ہو اس میں اس کو مسنون سمجھنا درست نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ ہدایت اللہ خان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو میت کے لئے جو پانی گرم کرتے ہیں کیا وہ گھاس سے ہی گرم کرنا ضروری ہے یا گیس یا لکڑی وغیرہ سے بھی گرم کر سکتے ہیں اور پھر اس میں بیری کے پتے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں جی آؤ تو اس میں یہ لکڑی سے گرم کر لے لکڑی جلا کر یا گیس پہ گرم کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرم کر سکتے ہیں تو گھاس سے گرم کرنا کوئی لازمی حکم نہیں ہے اسی طرح بیری کے پتے جو ڈالتے ہیں تو اگر کہیں میسر ہو دستیاب ہو تو ڈال دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو عام جو پانی ہوتا ہے سادہ پانی اس کو نیم گرم کر کے اس سے بھی غسل دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بنت حدم صاحبہ کے پیکے سے قرآن کے اوپر غلاف صلاح ہوا ہو جو آسانی سے اتارا بھی جا سکتا ہو تو کیا بغیر وضوع کے قرآن پاک کو اس سے لے ہوئے غلاف سے پکڑنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اس غلاف کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ غلاف ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور اس کو بھی اتارا جا سکتے لیکن عمومی اوقات میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بغیر وضوع کے پکڑنا یا چھونا صحیح نہیں ہے کچھ غلاف ایسے آتے ہیں جس میں جیسے تلاوت کرتے وقت تو اس کو نکال دیتے ہیں پھر تلاوت کے بعد واپس ڈال دیتے ہیں یعنی بالکل الگ ہوتے ہیں تو ان غلافوں کے ساتھ پھر بغیر وضوع کے حالت میں بھی پکڑنا جائز ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے مفتی آبشاہ صاحب سے محمود احمد صاحب کا اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد کہہ ہونے کی بیماری ہو تو روزے کا کیا حکم ہے سہری کیسے کریں گے میں دس سال سے اس بیماری کا مریض ہوں تو کیا فرمائیں یہ انہوں نے دو سوال کیے ایک تو یہ ہے کہ روزے کا کیا حکم ہے تو روزے کے حوالے سے تو یہ تفصیل ہے کہ اگر اس طرح الٹی ہو جانے کے بعد بھی یہ دن بر بغیر کھائے پیئے گزارہ کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے تو پھر تو ان کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں غیر معمولی تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اگر یہ بیماری ان کو اس طور پر ہے کہ آئندہ بھی اس سے کسی قسم کی شفا کی امید نہیں ہے تو یہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے سکتے ہیں جہاں تک سہری کا انہوں نے سوال کیا ہے سہری کے اندر مستحبی ہے کہ آخر وقت میں سہری کی جائے تو یہ اگر آخر وقت میں سہری کرتے ہیں تو چونکہ ان کو قیع ہو جاتی ہے تو امکان ہوتا ہے کہ روزہ شروع ہونے کے بعد قیع ہو تو اس کے لیے تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ذرا پہلے سہری کر لیا کریں اتنی دیر پہلے کہ یہ روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی کھانے اور قیع دونوں سے فارغ ہو جائیں چھیک بہت بہت شکریہ صدرہ مرزا صاحبہ راول پنڈی سے پوچھتی ہیں جسے رمضان میں افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کیا نفلی روزہ کی افطاری کا بھی یہی حکم ہے صدرہ مراد صاحبہ صدرہ مرزہ نہیں صدرہ مراد بہت معذرت کے نام مجھ سے غلطی سے لے لیا میں جی بالکل افطاری کے وقت جو فضائل ہیں تو وہ عام سائم کے عنوان سے بیان ہوئے مطلب روزہ دار کے عنوان سے تو نفلی روزہ رکنے والا بھی روزہ دار ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جیسے فرض روزہ رکنے والے کی قبول ہوتی ہے حدیث میں علیہ السائم فرحاتان کہ روزہ رکنے والے کے لیے دو خوشی ہیں تو ایک خوشی ہے افطار کے وقت اور ایک خوشی ہے اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت تو افطار کے وقت جو ایک خوشی ہے وہ دونوں صورتوں میں ہوتی ہے اور بھوک کا احساس دونوں صورتوں میں ہوتا ہے تو اس وقت میں دعا بھی دونوں صورتوں میں قبول ہوتی ہے بہت بشکریہ آپ کا صغر صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت عبداللہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ روح کر رکھتے تھے اور پندرہ دن تک افتار نہیں کرتے تھے جی ان کے سوانے میں تلاش کے باوجود ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی اور ویسے یہ شریعت کے خلاف ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا یہ معمول رہا ہو کیونکہ یہ شریعت کے اندر مشروع ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ کر پندرہ دن بعد اس کو افتار کرے بلکہ شریعت کی ہدایت تو یہ ہے کہ جب غروب افتاب ہو جائے تو جلد سے جلد افتار کیا جائے اور اس میں تاخیر بھی مکروح ہے بہت بہت شکریہ محمد امتاز صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ حقیقہ کا گوشت جو ہے وہ خود کھانا چاہیے ایک تو گھر سے باہر نہ جائے اور نہ صرف یہ کہ گوشت گھر سے باہر نہ جائے بلکہ گوشت کی ہڈیاں بھی گھر سے باہر نہ جانے چاہیے وہ وہیں گھر میں دبا دینے چاہیے محمد صاحب جی نہیں یہ حقیقہ کی گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کا ہے یعنی اس میں سے خود بھی کہا سکتے ہیں غریب مساکین کو بھی دینا چاہیے اور اس میں سے اقربہ عزیز و اقارب کو بھی دینا چاہیے اور یہ جو بات ہے کہ اس کا گوشت گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے یہ بلکل غلط بات ہے اس کو بھی قربانی کے گوشت کی طرح صدقہ کرنا چاہیے باقی ہڈیوں کے حوالے سے بعض ایک مراسیل ابی داود کی ایک ضعیف روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو جوڑ سے الگ کیا جائے ان کو توڑا نہ جائے لیکن وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے اور ہڈی توڑ بھی سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور مفتی نوید اللہ صاحب احمد صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے دینی حلیہ اپنانے سے کچھ نہیں ہوتا ظاہر نہیں باتیں نہ چاہونا چاہیے کیا ان لوگوں کی یہ بات درست ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان دوروں طرح کے احکام کا پابند ہے جس طرح دلی صفائی اس کا پابند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بغض نہ رکھے عداوت نہ رکھے اس کا دل صاف ہو وہ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ محبت کریں اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کریں جس طرح وہ اس طرح پابند ہے اسی طرح ظاہری احکام کا بھی وہ پابند ہے کہ اس کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اسی طرح جو ظاہری عبادات ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہے وہ کرنے چاہیے تو شریعت نے انسان کو دونوں طرح سے پابند بنایا ہے اور احکام دیئے ہے تو فقط باطنی وہ احکام جو ہے اس پر عمل کر کے یہ سمجھنا کہ ظاہری احکام سے اب چھٹکارہ مل گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں طرح کے احکام پر مسلمان کے لئے عمل کرنا ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ریاض حمد صاحب پوچھتے ہیں میرا جماعت میں جانے کا ارادہ ہے سوال ہو چکا ہے ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب ایک صاحب بظاہر نورمل نظرات ہیں مگر وہ ایک نفسیاتی بیماری کا پچھلے دس سال سے شکار ہیں آئی بی ایس ڈی کہلاتی ہے ابو بیماری کافی علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے ان پر کافی سالوں سے حج فرض ہے کیا آپ اب وہ حج بدل کروائیں گے نہیں ذکر حج بدل کروایا اور چند سالوں میں وہ خود جانے کے قابل ہو گئے تو یہ حج بدل کینسل شمار ہوگا یعنی ان کو پھر خود جانا ہوگا جو ایسی بیماری ہو دائمی بیماری یعنی عوضر ہو دائمی معذوری ہو بعد میں اگر یہ شخص خود تندرست ہو جاتا ہے تو وہ حج بدل نفل ہو جائے گا ان کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ حج ادا کر لیں جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال ہے فاطمہ عباسی صاحبہ کا سعودی ریبیہ سے کچھ لوگ مروہ پر چھوٹی چھوٹی کینچیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں مردوں کی اکثریت ان سے سر کے دو تین طرف دو تین طرف سے دو دو تین تین بالوں کی لٹیں کٹوالیتے ہیں اور عمرہ کا احرام ختم کر دیتے ہیں کیسے سر کے تین چار جانب سے بالوں کی باریک لٹیں کٹ کر مرد حضرات احرام سے نکل سکتے ہیں یا نکل جاتے ہیں دیکھیں احناب کے نزدیک جو ہے اس میں دو باتوں کے خیال لکھنا یہ ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ کم از کم چھوٹائی سر جو ہو اس کے بال کٹوانا ضروری ہے واجب ہے اور کس قدر کٹوانا ضروری ہے تو وہ مقدار جو ہے وہ انگلی کے پورے کے برابر تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ واجب ہے تو اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں احناب کے نزدیک اور وہ پابندیاں ختم نہیں ہوتی اس لئے ان دو باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے چھیک بہت بہت شکریہ آپ کے اشفاق علی صاحب بحول پھر سے آج کی دور میں گورنمنٹ مالدار آدمی پر ٹیکس لگاتی ہے اور ٹیکس کی رقم زکاة سے زیادہ ہوتی ہے کیا یہ صورت میں ٹیکس ادا کرنے سے زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور زکاة کے سواب میں مل جائے گا یا وہ الگ سے ادا کرنی ہوگی ٹیکس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو حکومت لگاتی ہے اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کوئی بھی شہری ہو اس پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا مقصد ایک الگ ہوتا ہے حکومت وہ ٹیکس اس لئے لگاتی ہے تاکہ جو عوام ہے وہ ریاست سے جو فائدہ اٹھا رہے ریاست کی چیزوں سے یہ اس کے مقابلے میں ہے تو وہ بلکل ایک الگ چیز ہے اور زکاة ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بلکل ایک الگ چیز ہے جو خاص مالدار مسلمانوں سے اصول کر کے پھر غریب فقران مسلمانوں کو وہ دی جاتی ہے تو یہ دونوں الگ الگ چیز ہے لہٰذا ٹیکس اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس سے زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی زکاة الگ سے ادا کرنا لازم ہے جزاک اللہ بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب اپٹوا سے پوچھتے ہیں کسی علاقے میں سردی بہت شدید ہو اور کسی پر غسل واجب ہو جائے پانی گرم کرنے کا کوئی بندوبس نہ ہو تو کیا پھر بھی غسل ہی ضروری ہے یا تیمم کی کوئی صورت نکل آئے گی اگر ایسی سردی ہے کہ اس کو خطرہ ہے جہاں جانے کا خطرہ ہے یا بہت سخت بیمار ہونے کا خطرہ ہے نیز یہ ہے کہ غسل کے بعد کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے گرم ہو جائے کوئی لہاب وغیرہ بھی نہیں ہے یا آگ کی صورت بھی کوئی نہیں ہے تو شدید ایسی ضرورت کے وقت تو پھر یہ گنجائش ہے کہ تیمم کر لے لیکن اگر کوئی گھر میں ہے اور سہولیات بھی دستیاب ہے صرف یہ ہے کہ گرم پانی نہیں ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہے تو وہ اپنے لئے گنجائش ڈونڈ رہا ہے تو وہ پھر درست نہیں ہے خدا کا خوف کرے وہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا اور تمام ناظرین سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ آخر میں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آپ سے دعاوں کی درخواست کرنی ہے اور امید ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ قیمتی دعاوں میں دلی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے ہمارے بہت ہی پیارے استاز اور جامعہ دارلم کراچی جو ظاہر پاکستان کا ایک بہت مایا نازی دارہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت اکدس مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی محمد رفی عثمانی صاحب اور شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تکی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم ان کے بھانجے حضرت مولانا رشید اشرف سیفی صاحب ان کا انتقال ہوا ہے ابھی کچھ دیر قبل تو آپ تمام حضرات سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعاوں کی خصوصی درخواست ہے اور پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے اور یقیناً ان کے پسماندگان میں صرف ان کی فیملی ان کے بیوی بچے ہی نہیں بلکہ ایک خلقت ہے جنہوں نے ان سے دینی علوم میں فیض حاصل کیا ہے دینی علوم حاصل کی ہیں ان سے اور رہتی دنیا تک ظاہر ہے ان کو یاد رکھا جائے گا اس طرح سے تو بارحل آپ اپنی قیمتی دعاوں میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا اور کل تک کے لیے ہاں اور ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں گے صبح تحجد آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی اور نیک عمل کوئی بھی ذکر کا آپ کا معمول ہے تو اس میں ان کی نیت کر کے ان کو اسحال سواب کرنا ظاہر ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے پیمانے بڑے عجیب ہوتے ہیں تو وہ اسحال سواب کر لینے سے آپ کے سواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ بہت روایات کے مطابق کہ آپ کا سواب دگنا ہو جائے گا تو اس لئے اس کا حتمام ضرور کریں آپ سے ہی درخواستیں اور اس ہی درخواست کے ساتھ آپ سے آج کے پرگام میں اجازت چاہیں گے کل آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ